بھارت اور پاکستان کی بہتری کے لیے ایک اور کوشش دونوں ممالک کے درمیان غیر رسمی مذاکرات آج اسلام آباد میں ہوں گے مذاکرات میں دونوں ممالک کے سابق سفرہ اور دیگر کی شرکت مذاکرات کا دوسرا ازوار نہیں دہلی میں ہوگا روڈ سپورٹ کرپشن کے پانچ ملزمان کو جسمانی رمان کے لیے آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا ملزمان پر پنجاب یوز فیسٹیول میں خلاف زابطہ ٹھیکوں کے ذریعے کرپشن کا الزام ہے گرفتار افراد میں احسان الحق، محمد عبران، قیبت سیم، محمد آصف اور خالد بحمود شامل مرکزی انجمن تاجران کا کل سے پورامن ہرتال کا اعلان تاجر رہنماء کاشف چودری کہتے ہیں ویلیو ایڈیٹ ٹیکس صرف سارفین پر لاغو ہوگا یہ جھوٹ ہے حکومت معاشر تباہ کرنا چاہتی ہے گلگت سے کراتی تک تاجر غیر موئنہ مدد تک ہرتال کریں گے شام کے شہر افرین میں کار مم دھماکہ، یارہ افراد حلاق، بچے زخمی، مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل باکسنگ کے شائکین ہو جائے پیار، اب ہوگی مکو کی بھرمار پاکستانی برطانوی باکسر آمیر خان آج ہوں گے ان ایکشن اس ٹریلوی باکسر بلیڈ ڈیپ کے خلاف رنگ میں اتریں گے چالکوٹ انڈرنیچل ائرپورٹ سے قومی ائرلائن پی آئیے کے ذریعے سرکاری ہج ہستین کے تحت آزمین ہج کو ہجازے مقدس پہنچانے کا سلسلہ شروع پی آئیے کا تیارہ 307 آزمین ہج کو لے کر جدہ روانہ آزمین ہج کو رکھت کرنے کے لیے سیالکوٹ انڈرنیچل ائرپورٹ پہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر سیالکوٹ ڈاکٹر سید بلال حیدر مہوانے خصوصی تھے ڈیپٹی کمیشنر ہریپورٹ کی زیرہ صدارت پولیو کیمپین کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر، اسسسٹنٹ کمیشنر اور مہسمہ سہت کے افسران نے شرکت کی اس میٹنگ میں بتایا گیا کہ مختلف علاقوں میں پولیو کیمپین کے ذریعے بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے